موسیقی موسیقی بارنگ اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے اپنی اینروجی لیول اپنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک ارد چائی یا کافی کی لازمی ضرورت پڑتی ہے ایسا جانب آر ہے آج ہی چونکہ میں صبح بھی ہم دیکھ رہے تھے کل سے بلکہ گھرمی کی جو ہے نا فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہے اس لیے میں نے آج لان کا جوڑا نکالا لیکن ابھی بھی موسم کی چانسے ہیں کہ کچھ دنوں میں کچھ بہتری کی جانب جائے گا اور تھوڑا موسم سے موڈرٹ سا رہے گا جس میں آپ کو نہ سردی ہوگی نہ گرنی ہوگی کچھ اچھا خوشگوار موسم مارس کا بھی ناوی سے نوملی اسی طرح سے ہوتا ہے ایسا جانب ریسرچ آپ کے ساتھ دیفنیٹی شئر کروں گی اور میں ہیلتھ کے حوالے سبات کروں گی آغاز میں کیونکہ بہت سارے علاقے ہیں اگر ہم پاکستان کو بھی دیکھیں بہت سارے علاقے بھی ہیں جہاں پر میڈیکل کی جو فسیلیٹیز ہیں وہ پروپرلی دور دراز علاقوں میں نہیں پہنچ باتی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں موت کے موں میں بھی چلے جاتے ہیں پروپر ٹائم پر نہ ان کو ٹریٹمنٹ ملے نہ ان کو میڈیکشن کے حوالے سے جو فسیلیٹیز ہیں وہ نہ ملے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کو پروپرلیم بھی ہوتا ہے لیکن جناب اس وجہ سے اسی ضرورت کے تحت جو ایک میڈ سٹیشن بنایا گیا ہے جو کسی ٹیلیفون بوتھ یا جدی دکان کی طرح دکھائی دیتا ہے اس میں ڈاکٹروں سے پرابطے کا نظام بھی ہے سینسو بھی ہے اور دوا دینے والا خودکار جو ڈسپنسر سسٹم ہے وہ بھی ہے بوتھ کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور یہ جناب بڑی سکرین اور کیمرے کے سامنے مریض بیٹھتا ہے اور دور بیٹھا جو ڈاکٹر ہے وہ ایسٹری سکرین کے ذریعے مریض کا معاینہ کرتا ہے اور اس سے بات بھی کرتا ہے اچھا یہ آن میڈ اسٹیشن جس کو کہا جاتا ہے اس میں بہت ساری تعداد میں دوائیاں بھی موجود ہیں جو کسی ایٹی ایم کی طرح مریض اس تک پہنچتی ہیں اور اگر ان کیس اگر وہ مطلوبہ دوا موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایٹی ایم کی طرح ہی اس میں سے ایک پرشی نکلتی ہے جس کے پر میڈیکیشن لکھی گئی ہوتی ہے میڈیسن کا نام لکھا گیا ہوتا ہے ساتھ میں اس کی اویلیبیلیٹی اور پرائیس بھی مینشن کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مقدار بھی لکھ دی جاتی ہے کہ دکان پر جا کر آپ خریدنا چاہیے میڈیکل سٹو پر دیکھا جائے اور سب سے بڑھ کر اس بوت کے اندر جو مریض جاتے ہیں ان کی جو پرائیویسی ہے اس کو بہت جو کہلے ایمپورٹنٹ رکھا گیا ہے ان کی خوفیہ رکھنے کے لیے خاص انتظام بھی ہے جیسے ہی مریض اس بوت کے اندر انٹر ہوتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جب وہ ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات بھی باہر کوئی نہیں سن سکتا اور اس میں مریضوں کی شناکت کے لیے 3D نظام بھی بنایا گیا اور ڈاکٹر جو ہے حقیقی وقت میں چہرے کی رنگت اور اس کے جو کہلے فیچرز پر کہلے چیک کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سے یہ میڈیکل بوت بنانے کا پورپرز یہی تھا کہ جن علاقوں میں میڈیکل فسیلیٹیز نہیں ہیں ان کو وہاں پر فسیلیٹیٹ کیا جائے اور جو پیشنٹس وہاں پر جانا چاہتے ہیں جانا ڈاکٹر نہیں موجود ان کو ایک ایچ ٹی سکرین کے ذریعے ڈاکٹر جو ہے کنسلٹنسی بھی پروائیٹ کریں گے ساتھوں کا ٹریٹمنٹ بھی ریکمینڈ کریں گے تو جناب یہ ایک اچھا کہلے انیشیئیٹیو لیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا اب جناب ہم آپ کی دوسری ریسرچ شیئر کریں گیا دوسری ریسرچ کیا ہے اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے کاغذ یا کینویس شیٹ پر جو ہے پنپارے بنانے کا کام تو آپ نے دیکھا ہے کاغذ پر یا کینویس پر لوگ بناتے ہیں فنپارے لیکن ایک ایسی فنکارہ بھی ہیں جو جناب پتھروں کے اوپر اپنے فنپارے بناتی ہیں اور یہ سعودی عرب کے ایک شہر میں رہائشی آرٹس ہیں جو اپنے فن کے ذریعے پتھروں پر فنپارے بناتی ہیں اور انہوں نے فنپاروں کی تخلیق میں ایک نے یہ جہد بھی پیت کیا چٹانوں کے ٹکڑوں کو رنگوں کے ذریعے انہوں نے زبان کا رنگ بھی دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جناب یہ چٹانوں کے ٹکڑے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں پر چہرہ اور دیگر تصابیر بنانے کا جو ان کا خصوصی مشغلہ ہے اور انہوں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ بھی اسی کام کے لیے مختص کر دیا جہاں وہ پتھروں پر فن کا مظاہرہ کر کے اسے سجاتی ہیں اور بعض اوقات موزو پتھروں کی تلاش میں یہ ملک کے مختلف شہروں کا بھی روک کرتی ہیں تاکہ ان کو جو پروپری اپروپرییٹ پتھر ہیں وہ ان کو مل جائیں پہلے شروع شروع میں یہ فن پارے کاغذ پر بناتی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ جناب مجھے پتھروں پر فن پارے بنانے چاہیے اور ان کے گھر والے کہتی ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس کام پر اور پتھروں پر فن پارے بنانا یا کالر اس کو لے کر چلنا ہے بہت ایک انٹرسٹن سی چیز بھی ہے دنیا بھر میں آٹسٹ کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ جو کہلیں انوکھے انداز میں اور ان کا انداز یہ ہے کہ کاغذ کی وجہے پتھروں کے اوپر فن پارے بناتی ہیں اور ان کے آر پیسیز پر بھی دیکھ سکتے ہیں جی ان آٹسٹ کے حوالے سے بتاتی ہیں اب ایک اور ہم آپ کو برف کے چرچ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جناب یورپی ملک ہے سلواکیا جہاں پر برف کے جو چرچ ہے وہ بنایا گیا جسے دیکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد بھی یہ چرچ ہے سلواکیا کے پہاڑی سلسلے جسے تاترہ کے درمیان بنایا گیا ہے جو پولینڈ اور سلواکیا کے دونوں کے درمیان قدرتی ایک سارت کا کام بھی کرتا ہے ستہ سب مندر سے بارہ سو اسی میٹر بلند ہے یہ چرچ اور ہر سال کسی مشہور تاریخی چرچ کی طرز پر یہ بنایا جاتا ہے اس سال یہ روم کے تاریخی سینٹ پیٹر چرچ کی طرح بنایا گیا ہے اور اس چرچ کی تیاری میں امریکہ پولینڈ اور سلواکیا کے سولہ مجسمہ سازوں نے ایک مہینے تک روزانہ بارہ گھنٹے کام کی آر سے بنانے میں تقریباً اٹھارہ سو اسی جس کی برف کی شلسیں وہ استعمال کی گئی ہیں اور چرچ کے اندر جناب مختلف مذہبی شخصیات اور جنگلی حیات کے مجسمے بھی رکھے گئے ہیں جو صرف برف سے ہی بنائے گئے ہیں یہاں پر گو کے عبادت نہیں کی جاتی لیکن یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر انہیں عبادت کا جیسے یعنی چورج جیسا ہی ایک سکون ملتا ہے اور اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن یہاں پر جو وہ بیلز بچتی ہوتی ہیں نورملی چورچ میں وہ بیلز بچتی ہیں اور اس کی ایک پرپر چرچ کی فیل دینے کے لیے یہاں پر پر امتظامات بھی کیے گئے ہیں یہ چورچ جناب ہر سال تارچہ ٹوریزم ارگنیزیشن کی جانب سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا پورپوس یہی ہوتا ہے کہ سیاہوں کو اس علاقے کی طرف راغب کیا جائے اور سب سے بڑھ کر اس چورچ میں آنے کے لیے تمام لوگوں کا داخلہ جو ہے بلکل فی ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں ایز ای ٹوریزم کے پورپوس کے لیے بھی اور ساتھ میں جناب بکچوں کی یہ ایک نوکھی چیز ہے کہ برف کا چورچ بنایا جاتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر سال یہ کسی نہ کسی تھیم یعنی کہ مختلف دنیا بھار میں جتنے خوبصورت اور بڑے چورچ ہیں ان کی طرز پر بنایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پوپلیریٹی بھی حاصل ہے جناب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگلہ ہور